ہائی سرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل وائی دیس علاج آج کے اس ویڈیو میں آپ کو چہرے کے رنگ کو گورا کرنے کا بہت ہی آسان گھرود نسکہ پتانے جا رہا ہوں اس نسکے کے استعمال سے آپ کے چہرے کی رنگت میں کافی نکار آئے گا اور چہرے کے داگ وغیرہ بھی مٹ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میرے آپ کو ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن یعنی گھنٹی پر ضرور کلک کریں کیونکہ جب تک آپ گھنٹی کے بٹن کو نہیں دبائیں گے میرا کوئی بھی نوٹیفکیشن یا ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا تو سب سے پہلے میرے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیوز کو اس لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ٹامٹر کا رس آپ کو ٹامٹر کا رس لینا ہے ٹامٹر میں ویٹاusting سی پایا جاتا ہے جو ہمارے چہرے کے رنگ کو نکھرتا ہے اور ہمارے چہرے کے داگس کو بھی دور کرتا ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے چہرے کے داگس کو دور کرنے میں اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا آدھا لیمو کا رس جو آپ کو ٹامٹر کے رس کے ساتھ مکس کرنا ہے لیمو کا رس بھی چہرے کے رنگت کو گورا کرنے میں اور اس کو نکھارنے میں بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے اور اس میں بھی ویٹامن سی بہت پایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں مکس کرنا ہے کولگٹ آپ کو کولگٹ تھوڑی سی مقدار میں ٹامٹر اور لیمو کے رس میں مکس کرنا ہے لگ بگ اتنی مقدار میں آپ کو کولگٹ مکس کرنا ہے اب ان تینوں کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی رنگت میں کافی نکار آئے گا اور چہرے کی داگ بھی دور ہوں گے اگر چہرے پر پمپلس ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے آپ کو ان سارے چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اب آپ کو ایک کپا کا ٹکڑا لینا ہے کارٹن لینا ہے اور آپ کو اس طرح سے ڈبا کر کے آپ نے چہرے اور گردن پر اس طرح سے لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد لگ بگ پندرہ منٹ تک کے لیے اس کو آپ کو چہرے پر لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اسے نارمل پانی کے ساتھ دھو لینا ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے چہرے کے دا کو دور کرنے میں اور چہرے کے رنگت کو نکھارنے میں اس کا استعمال آپ آفتے میں تین سے چار بار کریں آپ کو بہت ہی بہتر ریزلٹ ملے گا اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو یعنی گھانٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کچھ پرابلم ہو یا کوئی سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز کمیٹ کر کے ضرور پتائیں تھانکس فار واشنگ دی ویڈیو